اسلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ سب بچوں آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے ایکلیبرم کونسٹنٹ اور ایٹس یونٹس یہ ہمارا ٹوپک ہے لیکچر نمبر فائیو ہے اس چیپٹر کا آج ہم دیکھیں گے ایکلیبرم کونسٹنٹ کیا ہوتا ہے جو ہم نے لاسٹ ون جو کیسی کی ویلیو نکالی تھی جو مساوات نکالی تھی اس کی ڈیفنیشن کیا ہے اور اس کے یونٹس کیا ہیں اور اس میں آج ہم دیکھیں گے نومیریٹر اور ڈی نومیریٹر کیا ہوتے ہیں بچوں جیسے کہ ہم نے لاسٹ ون بات کی تھی ہمارے پاس جنرل ایکسپریشن تھی ایک مساوات اے پلس بی یہ ہمارے پاس رییکٹنٹس ہیں جب یہ ملتے ہیں تو ہمارے پاس یہ پرڈکٹ بنتا ہے سی پلس ڈی اس کا کوفشنٹ سمال اے ہے اس کا کوفشنٹ سمال بی ہے سمال سی ہے اور اس کا سمال ڈی ہے تو بچوں ہم نے لاسٹ ون یہ بات کی جب ہم کیسی کی ویلیو نکالتے تھے جو آپ کا فارورڈ اور ریورس ریکشن تھا مطلب ہم نے دیکھا تھا جو کیسی ہے وہ برابر ہوتا ہے کی ایف آور کے آر کے فارورڈ ریکشن اور ریورس ریکشن کے جو کونسٹنٹ ہوتا ہے ان کی جو ریشو ہوتی ہے وہ ایکلیبرم کونسٹنٹ کے برابر ہوتا ہے ہم اس کو کیا کرتے ہیں ڈائریکٹلی ہی ایکلیبرم کونسٹنٹ لکھتے ہیں ہمیں پتا ہے جو میں نے یہ بھی بتایا تھا جو آپ کے پرڈکٹس ہوتے ہیں وہ اوپر آتے ہیں کیا ہوتے ہیں وہ نیومیریٹر ہوتے ہیں تو وہ میں نے لکھ لیا اور آپ کو یہ ایک بات بتائی تھی جو آپ کا کونسٹنٹ ہوتا ہے جیسے کہ اس کا سمال سی ہے وہ اس کی پاور ہے اور آگے میں نے ڈی کا ہے اور اس کا جو کونسٹنٹ ہے وہ اس کی پاور ہے اب یاد رکھ رہا ہے میں نے کہا تھا یہ جو پلس ہے یہ آپ نے پلس نہیں لکھنا ہے یہ پرڈکٹ ہوتے ہیں یہ ضرورت ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں آپ کی جو رییکٹنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کی آتے ہیں نیچے اور بی کی پار کیا ہوگی سمال بی ہوگی یہ تھی ہم نے ایک ایک ایکسپریشن نکالی تھی جنرل جو ایکلی پر ہم کونسٹنٹ کی ایکسپریشن تھی مصحبات تھی وہ ہم نے لکھی اب جو ہم دیکھ کے ہیں اس کی ڈیفنیشن کیا بنے گی ایک اور بات بتا دیتا ہوں جو آپ کا پرڈکٹ سائٹ کی جو کنسٹریشن ہوتی ہے کنسٹریشن آف پرڈکٹ سائٹ یا پرڈکٹ سائٹ کیا کہلاتی ہے نیومیریٹر جو اوپر والی ہمارے پاس یہ نیومیریٹر ہوتی ہے کیا ہوتی ہے نیومیریٹر ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جو آپ کی رییکٹرن سائٹ والی ہوتی وہ ڈی نیومیریٹر ہوتی ہے ٹھیک ہے بچوں یہ آپ نے یاد رکھنا ٹھیک ہے یہ بھی ڈیفنیشن ہوگی ٹھیک ہے اب ہم جو ایکلی پر ہم کونسٹنٹ کی جو ڈیفنیشن ہے وہ کیا بنے گی دیان سے یہ بہت ویسے بچوں جب یاد کریں گے تو ان کو عجیب سا لگے گا یہ کیسی ڈیفنیشن ہے لیکن جب آپ یہ سمجھ لیں گے تو پھر وہ ساری جو کنفیوجن ہوگی وہ دوگر ہو جائے گی اب کیا کہتے ہیں ایکلی پرم جو کونسٹنٹ ہے میں ایسے لکھتا ہوں دیان سے یہ آپ نے سمجھنا ہے بچوں آپ نے سمجھنا ہے میں بہت ہی آسان طریقے سے سمجھانے جا رہا ہوں آپ نے اس کو انڈرسٹرنٹ کرنا ہے میں لکھتا ہوں ایکلی پرم کونسٹنٹ ایکلی پرم کونسٹنٹ ای ایکلی پرم سی کونسٹنٹ ایکلی پرم کونسٹنٹ یہ کیا ہوتی بچوں is the ratio یہ division والا جو sign ہوتا ہے یہ ratio ہوتی ہے is the ratio is the ratio بچوں of the product اب product وہ نہیں ہے اب یہ product ہے حاصل ضرب والا جو ضرب ہوتے ہیں جب سی او ڈی آپس میں ضرب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اے بی آپس میں ضرب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے product ہوتی ہے ضرب ہوتا ہے ایکلی پرم کونسٹنٹ یہ جو ایکلی پرم کونسٹنٹ is the ratio یہ ratio ہے of the product یہ جو ضرب ہو رہے ہیں کس کا of the product of the concentration concentration ہے جو بچوں آپ کے بریکٹ یہ اندر represent کر رہے ہیں اس کے اندر whatever جو بھی ہے a ہے b ہے c ہے d ہے جو مرضی اس کے اندر آپ کا reactant ہے یا product ہے وہ ہوتی concentration ایکلی پرم کونسٹنٹ is the ratio of the product یہ جو آپ اس میں multiply ہو رہے ہیں of the concentration of the concentration of the concentration product ہے اب product یہ اندر کیا ہے یہ concentration ہے concentration اوپر والی کونسی سائٹ ہے اوپر والی product سائٹ ہے products یہ والے یہ نہیں ہے یہ products اس کو سمجھنا آپ نے یا کیلی پرم کونسٹنٹ is the ratio of the product یہ ضرب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے product ہو رہے ہیں ٹھیک ہے of the concentration جو بریکٹ کے اندر مجود ہے of the concentration of products concentration بچوں کس سائٹ کی ہے products کی ہے product پردکٹ سائٹ کی کنسٹریشن کا حاصل ضرب کیا product سائٹ کی جو کنسٹریشن کا حاصل ضرب ہے اس کی ratio ٹھیک ہے یہ نہیں سمجھا گی آپ بات کر دیں اس کے جو اوپر کوفشن جو power بن گیا to the آپ دیکھیں raised to the power of the coefficient ٹھیک ہے of the coefficient آپ یہ بات سمجھا گی equilibrium coefficient is the ratio of the product جو ضرب ہو رہے ہیں of the concentration of the products پرڈکٹس کی کنسٹریشن کا حاصل ضرب اس کی جو یہ جو کوفشن ہے یہ کوفشن ہے وہ اس کی power بن گی کوفشن کی ہے raised to the power of the coefficient یہ جو آپ کے کوفشن ہے وہ پرڈکٹس کی power بن گئی اتنا سمجھا گیا ٹھیک اوپر والی سائیڈ ہم نے بات اب ہم بات کر دیں to the اب یہ ratio کسی ہے to the نیچے آجائیں to the to the ratio اب ہم بات کریں کس کی بات کریں گے reaction سائیڈ کی to the ratio ٹھیک ہے of the concentration to the آپ لکھیں گے جیسے یہ ratio of the product یہ بھی product ہے to the product کیونکہ نیچے بھلی آپ ہم multiple ہی ہو رہے نا to the product of the concentration of the concentration of the concentration اب concentration کس کی ہے product کی of the concentration of sorry reactants ہے نیچے ہمارے پاس کیا ہے reactants ہے اوپر ہمارے پاس products ہے تو نیچے ہمارے پاس کیا ہے reactants ہے اب reactants آگیا ہمارے پاس اب reactants کی جو یہ coefficient اوپاور بن چکی ہے ٹھیک ہے reactants raised to the power of coefficient آپ بچوں سمجھے یہ جو ابھی میں لکھا ہے is called equilibrium constant میں دوبارہ بتاتا ہوں equilibrium constant is the ratio of the product جو آپ میں ضرور ہو رہے ہیں of the product side product side کے جو آپ کی concentration وہ multiply ہو رہے ہیں اور ان کا جو coefficient وہ ان کی power باندر raised to the power of coefficient اب نیچے کی بات کریں گے to the ٹھیک ہے to the product یہ بھی ضرور ہو رہے ہیں of the reactants لیکن یہ کس کے ہیں reactants کے to the product of the concentration of reactants اب ان کے جو بھی reactants کے coefficient وہ کیا ہے raised to the power of coefficient تو یہ بچوں ہے یہ آپ اس کے screenshot لے لیں اب ہم اس کی definition جو units ہیں وہ نکالتے ہیں بچوں بچوں let me suppose میرے پاس ہے h2 i2 ٹھیک ہے 2 hi اس کے units کیسے نکال لیں اب case کی value case لکھا اوپر ہمارے پاس کیا آتا بچوں اوپر products آتی hi اس کا square ہے اور یہ ہمارے پاس نیچے آجائے گا اس میں بچوں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں جو بھی آپ کے پاس concentration ہوگی مطلب bracket کے اندر ہوگا اس کے value units ہوں مول phi cubic decimeter یہ یاد رکھیں ٹھیک ہے جو مرضی bracket کے اندر ہے اس کے unit ہے مول phi cubic decimeter ہوگا تو میں کیسے دیکھوں گا بچوں یہ ہے hi بریکٹ کے اندر اس کے unit کیا ہوں گے مول phi cubic decimeter ٹھیک ہے اوپر کیا ہے square نیچے اس bracket کا بھی کیا ہے مول phi cubic decimeter تو اس کا بھی یہیں آئے گا میں نے ایک بات سمجھا دی ہے جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کسی بھی شئے جو ایک مول ہوتا وہ ایوگیڈر نمبر کے برابر ہوتا کسی بھی شئے اس طرح کوئی بھی شئے جو ایک bracket کے اندر آگی پاور کو چھوڑ کے پاور تو آئے گی نا لیکن جو bracket کے اندر ہوگی اس کے unit سی ہوں گے اب دیکھو اوپر مول فی دیسی میٹر ہے وہ دو دفعہ ہے تو نیچے بھی ہمارے پاس کتن دفعہ دو دفعہ ایک دو اوپر والے دو cancel ہو جائیں گے تو ہمارے پاس value کیا ہے ون اس کا مطلب ہے constant number ہے لیکن unit نہیں ہے تو اس کا آپ لکھیں کہ no unit اگر دونوں سائیڈ بے number of more same ہوں گے اس کا کوئی بھی unit نہیں ہوگا ایک اور example سمجھاتا ہوں بچو آپ لائی میرے پاس H2 O2 مل کے پانی بنا رہے ہے KC کی value ہے اوپر products آپ کے بچوں ہوں گے سکویر ہو جائے گا تو H2 اس کا بھی سکویر ہو گیا اور یہ آگی اب اس کی جو number of moles ہیں وہ ہمارے پاس یہ آئیں گے سکویر ہے تو اس کے بھی number of moles اوپر والے ہی آئیں گے کیونکہ اس کا بھی کیا ہے سکویر ہے اور یہ ہمارے پاس اس کے بھی کیا آئیں number of mole for cubic decimeter اب یہ اور یہ سیم ہے کینسل ہوگے تو ہمارے پاس کیا آئے گا mole اس کی پاور پلاس ون اوپر جا کیا اور جا کی مول مائنس تو یہ مائنس والا اوپر جا کیا پلاس تو یہ آپ اس ایکسپریشن کے مسابعات کے یہ یونٹ سے اس طرح بچو آپ کوئی کسی بھی جو ایکسپریشن ہے مسابعات ہے اس کے آپ یونٹ نکال سکتے ہوں آپ کو یہ لیکچر ہے ٹوپک ہے اگلی برم کونشن اور اس کے یونٹ سمجھا گیا ملتے ہیں نیکس ٹوپک ساتھ تب تک اللہ حافظ